یہ ویڈیو ان گھٹیا لوگوں کے لئے ہے جن کا ماننا ہے کہ بھارت کے سارے مسلمانوں کو یا تو مار دینا چاہیے یا بھگا دینا چاہیے ان لوگوں کو گھٹیا بول رہا ہوں کیونکہ ایک اچھا انسان تو کم سے کم کسی کو جان سے مارنے کی باتیں بلکل نہیں کرے گا انیس سو سنتالیس میں بھارت کے دو ٹکڑے ہوئے کیوں ایک زمانے میں ہندوستان میں چینوں آرام سے رہنے والے ہندو مسلمان ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن گئے کیوں کیونکہ انگریزوں کو پتا تھا یہ ایک تا ان کے لئے خطرہ ہو سکتی ہے صرف اسی وجہ سے ہمارے ساتھ راجنیتی کھیلی گئی اور ہندوستان کو توڑ دیا گیا اس دھرم کے نام پر کی گئی گندی راجنیتی نے لاکھوں لوگوں کی جان لے لی اب کیا ہو رہا ہے پھر سے ہم کو بھڑکایا جا رہا ہے دھرم کے نام پر پچیس کروڑ سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں بھارت میں میرا سوال ہے ان کٹر وادیوں سے کیا تم میں یا تمہارے نتاؤں میں اتنا دم ہے کہ ان سب کو جان سے مار دوگے نہیں کیونکہ تمہیں بھی پتا ہے کہ بھارت کے ہندو اور دوسرے دھرم کے لوگ تمہیں اور تمہاری گندی راجنیتی کو اکھاڑ فینکیں گے تو کیا کروگے کیا اتنے سارے لوگوں کو بھگا دوگے کہاں بھگاؤگے ایک ہی طریقہ بچتا ہے کہ ملک کا ایک اور ٹکڑا کیا جائے ایک اور ملک بنا کے مسلمانوں کو دیا جائے کیا سچ میں یہی چاہتے ہو آپ لوگ کیا سچ میں ایک اور جنہ جیسے نیتا کے کھڑے ہونے کا انتظار کر رہے ہو جو الگ ملکی مانگ کرنا شروع کر دے کیا فرق ہے ان کٹر وادیوں میں اور ان انگریزوں میں ہندوستان ایک دھرم نرپیش دیش ہے یہاں ہر دھرم کے بھارتیوں کو رہنے کا پورا حق ہے صدیوں سے ایسا چلتا آ رہا ہے اور ہمیشہ چلتا رہے گا مسلمان ہندو سب دو وقت کی روٹی کما کے اپنے بچوں کو پالنا چاہتے ہیں یہ نفرت کی بھاونہ پال کے تمہیں کیا لگتا ہے کیا ہوگا تمہارے اور میرے جیسے عام آدمی مریں گے سڑکوں پر ہمارا ہی خون بہے گا مگر ان نیتاؤں کے دکان چلتی رہے گی کبھی دیکھا ہے دنگے میں کسی نیتا یا اس کے پریوار کو مرتے ہوئے مت فیلاؤ ایسی نفرت ورنہ دیش ٹوٹ جائے گا ہندوستان کا ہر مسلمان اسی دھرتی پہ پیدا ہوا ہے اور یہی مرنا چاہتا ہے اور اگر کسی مسلمان کسی ہندو یا کسی اور دھرم کے انسان کو لگتا ہے کہ وہ اس ایکتا والے بھارت میں نہیں رہ سکتا تو اپنا ٹام ٹوپرا اٹھائے اور دیش چھوڑ کے چلا جائے کیونکہ بھارت جیسے مہام دیش میں نہ تو ایسی کٹر وادی مان سکتا چلے گی اور نہ ہی ایسی راجنیتی ہندوستان میں رہنا ہے تو پہلے انسان بن کے رہنا پڑے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ اپنے دیش کو ایک بنا سکے اور ہماری ایکتا کی کمی کے قارن چین پاکستان اور امریکہ جیسے دیش ہم پہ حاوی نہ ہو پائیں ہندوستان زندہ باد قومی ایکتا زندہ باد بھگت سنگھ زندہ باد اشفاق اللہ خان زندہ باد رام پرساد بسمل زندہ باد جائے ہند بھارت ماتا کی جائے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر سبسکرائب کیجئے گورنمنٹ فور سیل ساتھی ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو نوٹیفکیشنز ملیں آپ ہمارا فیس بک پیج بھی ضرور لائک کریں